کہا کہ میں اسی خون مرے چہرے سے میرے ذر رسول اللہ سے بلا آت کروں گا اس کے بعد ایک ظالیل نے ایک نائزہ لگایا نائزہ ایسے حسین کے سینے پر رگا حسین جس کا جسم تیروں سے چھلنی ہے امام سجد ساجدین کہتے ہیں میں نے وقت آخر میرے بابا کو ایسے دیکھا کوئی سفید پرندہ ہے پرندہ پرندہ کے سبب جیسے نظر نہیں آتا حسین تیروں کے سبب حسین کا جسم نظر نہیں آتا تھا اب وہ حسین گھوڑے سے نیچے آئے یا رسول اللہ آپ سجدے سے سر نہیں اٹھائے پوشل بلندی سے بھی حسین نیچے آئے تو تکلیف ہوں گی آئیے کربلا کے میدان میں حسین کو دیکھئے گھوڑے کی بلندی سے حسین نیچے آئے نیچے نہیں حسین کا جسم تیروں پہ سادہ رہا جیسے جیسے تیر جسم میں پیوست ہوتے گئے حسین کا جسم زمین سے اتنا ہی خریب ہوتا رہا اس وقت میں ظالیم کہیں سے تیر تھے کہیں سے تلوارے تھے کہیں سے دور تھے حسین پہ ابھی جان باقی تھی اس وقت بھی حملہ کر رہے تھے اس وقت بھی حسین محسین جانم کر رہے تھے ایک مرتبہ حسین نے دیکھا کہ اب وقت آخر ہے کامتے ہوئے ہاتھوں سے ہاں کے کربلا کو اکھٹا کیا اپنے سب سے مخطط سریم جبین کو اللہ کی بارگاہ میں جھکھا دیا اب اللہ کی حمد و صنا میں مجھول حسین اے پرورگار تیری بہدانیت کی گوائی حسین دیتا ہے رسالت پاپ کی رسالت کی گوائی ارے ام معصمین ان سے اور کیا چاہیے حسین اللہ کی بارتوں میں مجھول تھے جب آگے ہوئے تھے چالیس کی تعداد میں خریب آئے جاتے تھے کہ حسین کو سبا کرے لیکن جیسے ہی ماں میں حسین یہ چہرے پہ نگاہ ہوتی ان کی تلوار خبرات میں مارے گر جاتی کوئی آنکھوں سے دیکھتا تو ایسی حیبت ہوتی انہیں شبیہ پہنمبر ام رسول اللہ کی شبی نظر آتی حسین کے چہرے میں کبھی علیہ مردوسہ کی چہرے شبی نظر آتی ایک مرتبہ شمر آکے بڑا کہا کہ تم لوگ اتنے بزدین ہیں یہ کام مجھے ہی کرنا ہے جب حسین کے سیدھے پر سوار ہوا کہ ایک مرتبہ آباں نے نکائے نکالی کہا کہ تیرا جو دکھاں میں وہ ہٹھا دی ہٹھائے تو اس کا وہ مکروح چہرہ حسین نے کہا کہ میرے اجت رسول نے بشارت دی تھی تو ہی میرا خاتل ہوگا اب حسین تو پڑھتے ہوئے تھے اب سجد معمول میں اللہ کی حمد و سنا میں مشغول حسین اب ظالم کیسے ظلم کیا ارے حسین کو اتمنان سے سجدہ بھی نہیں کرنے دیا اب پوش پر سوار تھا اور شمر کا خنجر تھا ارے پسے اگر رنگ میں وہ ظلم کیا وہ بہت ہمت رہی بیان کرو لیکن ظلم اتنا سنگین تھا کربلا کی زمین مہل رہی تھی آمتاب کو گہن لگ چکا تھا آسوال سے خون کی باری جھو رہی تھی کربلا کی فیزاؤں میں آواز گونج رہی تھی اللہ وعلا قطبت اللہ حسین اللہ وعلا قطبہ حسین زمین نراز رہی تھی زینب نے زین العابدین کو چاکایا کہا کہ بیٹا دیکھو یہ کیسے خیامت کی آثار ہے پرگاہ نہ تو بیمار امام نے کیا دیکھا لوگ کے نیزہ پر امام کا سر ہے کربلا کی فیزاؤں میں آواز گونج رہی تھی امام نے کہا السلام علیکہ یا با عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ اے بھو بیمہ میں یطیب ہو گیا بنجدن کا خاتمہ اور مدیدان کا خوراپشنا seize ممکن کا بنجدن کا good